الحمدللہ وقفا و السلام على عبادہ الذين استفعا اما بعد امام آدم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو تیسی نصیت فرمائی لا تعاشر انتا الا من تحتاج انتا الیہی فی دین اکا اور دنیا کسی بندے سے تعلقات قائم نہ کر مگر اس صورت میں کہ اس سے تیری کوئی دینی یا دنیاوی غرض موجود ہو یعنی کوئی مقصد ہو ہر دوستی کا کئی مرتبہ انسان راستہ چلتے دوست بنا لیتے ہیں یہ دوستی کی مرد اچھی نہیں ہوتی دوست ہمیشہ سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے اس لیے کہ دوستوں کا ایک دوسرے کے اوپر اثر ہوتا ہے نبی نسام نے اشارت فرمایا المرع علا دین خلیل ہی بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فَلْيَنْزُرْ أَحَدُكُمْ مَيُّ خَالِلْ تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے تو یہ جو نوجوان کہہ دیتے ہیں نا جی بس میرے دوست برے ہیں میں تو رہی ہوں وہ دوستی ہے میں ان کے پاس چلے جاتا ہوں مل لیتا ہوں بات کر لیتا ہوں میں وہ کام نہیں کرتا جو وہ کرتے ہیں یہ سو فیصد جھوٹ ہوتا ہے آج نہیں کر رہا تو کل کرے گا دوستی اپنا رنگ دکھائے گی پھر فمایا تَتَمَسَّقْ بِمَذْحَبِ اَحْلِ سُنَّتِ وَالْجَمَعَاتِ وَتَتَجَنَّبْ اَنْ اَحْلِ الجِحَالَةِ وَذَوِلُ الظَّلَالَةِ مذہبِ اَحْلِ سُنَّتِ وَالْجَمَعَاتِ پر مضبوطتی سے کاربند رہنا اور جاہل اور گمراہوں کی صوبت سے اجتناب کرنا جو جاہل بندہ ہو اس کی صوبت سے دور رہنا جائیے اس لیے کہ وہ انسان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو بھی نقصان پچھا دیتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے اور اگر وہ گمراہ ہے پھر تو ایمانی خطرے میں ہوتا ہے قربے قیامت کے دور میں جو نبی رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا دور ہوگا تو دیکھے گا ایک بندہ صبح ایمان پر ہوگا شام مستر پر سونے کے لیے جائے گا تو ایمان سے خالی ہوگا تو یہ کیسے ہو سکے گا دوستی کی وجہ سے اپنے دوستوں کے آئیڈیاز دل قبول کریں گے اور وہ گمراہ ہوتے جائے گا اور واقعی ہم نے زندگے میں اس کا تجربہ کیا ہے ایک فکرہ ہی کافی ہوتا ہے ایک شہر میں ایک صاحب تھے چیف انجینئر تھے ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی میرا آنا جانا تھا تو ان کی ہاں ان سے ملاقات ہو جاتی تھی ایک محفل میں ان کے دل پر کچھ اثر ہوا اور وہ بیعت ہو گئے اب جب وہ بیعت ہوئے تو میں نے انہیں ذرا قریب کیا انہیں نمازیں شروع کر دیں ایک دن میں نے ان سے پوچھا آپ نے حج کی ہوئی ہے کر نہیں کہ آپ کے اوپر تو فرض ہے آپ کے بینک میں لاکھ روپیہ ہے ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی ہیں تو آپ کے اوپر تو حج فرض ہے آپ کو کرنا چاہیے انہوں نے درخواست دے دی اللہ کی شان دیکھیں کہ درخواست ملدور ہو گئی بڑے خوشی خوشی انہوں نے مجھے فون کیا حضرت میری تو قسفت جا گئی اور میرے تو حج کے نام نکل آیا اب میں تو حج کے لیے جھا رہا ہوں اور انہوں نے تیاری شروع کر دی اللہ کی شان دیکھیں کہ جس دن ان کی روانگی تھی جانے کے لیے پرواز تھی جہاز سے اس سے ایک دن پہلے ان کا بڑا بھائی ان کو ملنے آ گیا اور بڑے بھائی سے اس کی ایک منٹ کی ملاقات ہوئی کھڑے کھڑے بڑے بھائی نے زہریلا فکرہ بولا دیکھ تو فیر صاحب کے کہنے پہ حج تو رہا ہے تو ہارٹ کا بھی مریض ہے ایسا نہ ہو کسی کنارے کے اوپر پڑا ہوا ہو اور تجھے پہچاننے والا بھی کوئی نہ ہو اس کے دل میں ڈھر بیٹھ گیا کہ مجھے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا لو جی اس نے حج پہ جانے کا ارادہ تر کر دیا جب فلائت نکر گئی پھر اس نے مجھے فون کیا کہ جی میں نے تو ارادہ چھوڑ دیا میں نہیں گیا مجھے بہت حیرت ہوئی لیکن ٹیپ تو نکل چکا تھا اللہ کی شان دیکھیں کہ جس دن اس نے حج کر کے آنا جانا تھا نا فرد کرو پانچ تاریخ تھی تو سات تاریخ کو اس کو ہارٹ ٹریک ہو اور وہ فوت ہو گیا اس کے مقدر میں لکھا تھا سات تاریخ کو مرنا اس نے مرنا ہی تھا حج کر کے آتا تو گناہوں سے پاک ہو کے مرتا سیدھا جنت جاتا بھائی کے ایک فکرے سے اس نے حج کا ارادہ تر کر دیا ایک تو فضل بھی فکرہ نہ ہوا اور دوسرا موت اسی دن آئی جس دن آنی تھی وہ تو آگے پچھا نہیں ہو سکتی آپ دیکھو ایک منٹ کی ملکات نے اس کا کتنا بڑا نقصان کر دیا تو صحبت اپنا اثر دکھا جاتی ہے انسان اگر دوستی لگائے دیکھے کہ دوست کو اکلمن ہونا چاہیے بے وکوف سے دوستی نہ کرے کیوں کہ بے وکوف فائدہ پہنچانا چاہے گا اور نقصان پہنچا دے گا پھر دوست جو ہے وہ فاسق فاجر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فاسق فاجر بندہ انسان کو اس وقت دھوکر دے گا جب بندے کو اس کی ضرورت ہوگی جو خدا کا وفادار نہیں وہ بندوں کا وفادار کیا ہوگا پھر دوست جو ہے وہ بدتی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بدتی بندے کی صحبت انسان کے ایوان کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے صحبت کی تاثیر ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے جو لوگ گھڑے فالتے ہیں یا اونٹ فالتے ہیں ان کے اندر استقامت ہوتی ہے ضد ہوتی ہے جو بگریاں فالتے ہیں ان کے اندر آجزی ہوتی ہے اگر جانور پہلنے والے بندوں پر جانور کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں تو انسانوں کی صحبت میں رہنے والے بندے پر انسان کی اثرات کیوں نہیں ہو سکتے ہمارے سلسال یہ نقشبندیہ میں صحبت کی بہت اہمیت ہے اور اس کی بنیادی بجائی ہے کہ صحاب کرام کو جو بھی ملا نبی علیہ السلام کی صحبت سے ملا اس لیے صحبت کی برکت سے ان کو صحابی کہا جاتا ہے اگر کوئی اور ان کے لیے مقام بہتر ہوتا تو اس نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے ان کو نمازی حاجی نہیں کہتے صحابی کہتے ہیں صحبت صحبت سے ان کو یہ مقام ملا اور یہ مقام ویسے نہیں مل سکتا ساری دنیا ویس کرنی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرکوں سے بھر جائے تو ایک صحابی کا بھی برابری نہیں کر سکتے بلکہ صحابی کی برابری تو دور کی بات ہے ان کی گرد راہ کے بھی برابری نہیں کر سکتے ایک بزرک جو رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ تابعی تھے اور ایک صحابی جو رہے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم سیدنا امیر معاویہ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت جنگیں رہی ہیں آپس میں قتل و قتال رہا ہے بہت زیادہ تو کسی نے عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے امام شافعی سے مسئلہ پوچھا یا کسی بزرک سے کہ بتائیں امیر معاویہ رضی اللہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے عمر بن عبدالعزیز کا دور اتنا امن کا دور اتنا اسلام کی حکمت کا دور اور امیر معاویہ اعلانوں کا دور جو تھا وہ تو آپس میں قتل و خون اور جو ہے خلفشار کا دور تھا تو کونسا دور افضل تھا تو امام شافعی رحمت نے جواب دیا کہ سنو جب نبی علیہ السلام جہاد کے لیے نکلے اور ان کی صحبت میں حضرت امیر معاویہ اعلانوں بھی ان کے ساتھ تھے صحابی جو تھے تو امیر معاویہ اعلانوں کے گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑتی تھی اور وہ ان کے ناکھ میں داخل ہوتی تھی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ فیلت رکھتی ہے تم تو امیر معاویہ کی بات کرتے ہو ان کے گھوڑے کے قدموں سے جو مٹی اڑتی تھی کیونکہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں وہ مٹی اڑ رہی تھی اس مٹی کو بھی عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز پر فضیلت حاصل ہے تو صحابی کا درجہ تو بہت اونچا اس جیسی زال یہ نقشوندیہ میں صحبت کی بہت اہمیت ہے صالق اپنے شیخ کی صحبت میں رہے اور نیکوں کی صحبت کو اختیار کرے اس کی برکت سے اس کو نشوت کا نور ملتا ہے اس کی صحبت سے اس کو اللہ کا کٹ مل جاتا ہے حضرت خواجہ صراجدین رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھا انپڑ تھا نوجوان تھا اور بڑا صحت مند تھا اس کا نام تھا فتح علی لیکن کیونکہ جاہل تھا نہ قرآن فاق آتا تھا نہ کچھ اور آتا تھا تو لوگ اس کو فتو فتو کہتے تھے خواجہ صراجدین رحمت اللہ علیہ سے اس کو بہت محبت تھی عاشق صادق تھا سون سکیسر میں ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں گرمیوں میں بھی موسم بہت تھنڈا رہتا ہے بہار جیسا موسم رہتا ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی فیدائش اسی علاقے کی ہے تو وہاں کے ایک رئیس تھا جو حضرت خواجہ صراجدین رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھا وہ خواجہ صراجدین رحمت اللہ علیہ کو دعوت دیتا تھا جن جلائی میں جب سخت گرمی ہوتی تھی حضرت وہاں تشریف لے جاتے اور ٹھنڈا موسم ہوتا اور ملنے والے علماء بھی آ جاتے اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں یہاں پہ حضرت کے لیے کوئی جگہ بنا دوں تو حضرت مستقل خانکہ ہی بنا لیں اور گرمیاں یہاں گزارہ کریں اور پورے ملک سے علماء گرمیوں کے موسم میں یہاں آکے اللہ اللہ کیا کریں مجھے سوا ملے گا چنانچہ حضرت نے گرمیاں وہاں گزارنے شروع کر دیں خوب مجموع ہوتا لوگ اللہ اللہ کرتے اور وہ رئیس بڑا خوش ہوتا کہ لوگ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور اللہ ان کو نیکی کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں اس نے کوئی دو سو کنال زمین حضرت کو ہدیہ کر دی حضرت نے وہاں پر ایک چھوٹے سی مسجد بنا دی ایک کبرہ بنا دیا اور وہاں پر خانکہ کا کام شروع ہو گیا اب مجموع بڑھنے لگا بڑھنے لگا وہ جو فتو تھا نا وہ ایک دن حضرت کے پاس آیا حضرت یہ آپ کی زمین کے اندر دریاء بہتا ہے اگر اس دریاء کا پانی مڑ جائے رخ فیر لے تو بہت ساری زمین آپ کی کار آمد ہو جائے گی اس پر فصل لگ سکے گی تو وہاں پر ہم گندم لگا سکیں گے اور زیادہ مہمانوں کو بلا کے ان کو ہم یہاں پر ٹھہرا سکیں گے اس زمانے میں ابھی کرینے نہیں آئی تھیں یہ جو پہاڑ چوڑنے والی ہوتی ہے نا پتھر توڑنے والی کرینے زلزال مرغہ مشین جس کو کہتے ہیں تو مرغہ مشین اس زمانے میں نہیں آئی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی پہاڑ کا توڑنا تو بہت مشکل کام ہے اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دے دی دیئے میں کوشش کرتا ہوں دیکھیں کیا صورت نکلتی ہے حضرت نے اجازت دے دی وہ فتو اکیلہ اس نے قدال بنا لیا تیشہ بنا لیا اور چٹانوں کو توڑنا شروع کر دیا اکیلہ بندہ چٹان کو کیا توڑے اور پہاڑ کو کیا توڑے وہ جب پہاڑ کو توڑا ہوتا تو لوگ اس کو دیکھ کے ہستے تھے کہ دیکھو بے وکوف لگا ہوا ہے یہ کریزی آدمی ہے یہ بس دنڈات ایک ہی کام کر رہا ہے اللہ کی شان دیکھیں اس کو کئی مہینے لگے اور ایک ایسا دن آیا کہ اس نے ایک ایسی چٹان کو توڑا کہ جس کے توڑنے پر دریاء کے پانی نے بہاؤ کا رخ مڑ دیا پہلے پانی تکرا کر پھیل جاتا تھا اور زیادہ ایریے سے ہو کے گزرتا تھا اب پانی جو تھا وہ چٹان کے ٹوٹنے کے وجہ سے قریب سے پیانا شروع ہو گیا اور جو پھیلاؤ تھا وہ کم ہو گیا تو بہت ساری زمین پانی سے باہر نگل آئی یعنی یہ بھی کلیم لینڈ بن گئی اب اس پہ جب گندم لگائی گئی تھو کئی سا بوریاں گندم کی ہو گئی پتو نے کہا کہ حضرت دیکھیں ہمارے پاس اتنی گندم ہو گئی ہے ہم تو اور مہمانوں کو بلا سکتے ہیں اور گرمی کے موسم میں اور زیادہ اللہ اللہ کر سکتے ہیں حضرت نے کہا ٹھیک ہے مگر ان مہمانوں کے لئے یہاں رہائش کے کمرے بھی بنانے پڑیں گے اتنے کہ حضرت آپ ایک کو مستری رکھ لیں اور مزدوری کرنے کے لئے تو میں ہوئی سہی میں ان کے ساتھ مزدوری کروں گا اور جلدی جلدی ہم کمرے بنا دیں گے دو مستری آگئے اور پتو نے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر ریا اور تیزی سے کمرے بننے شروع ہو گئے خاجہ سرادین نامت ہے جب کمرے بنتے دیکھتے تو بہت خوش ہوتے کہ گرمیوں میں مہمان آئیں گے یہاں ٹھہریں گے اور اللہ کو یاد کریں گے اور ہمیں اس کا عجر ملے گا ایک دن یہ پتو گرمیوں میں دوپہر کے وقت گارہ بنا رہا تھا کیونکہ سیمنٹو وہاں تھا نہیں تو مٹی سے اینٹیں جوڑی جاتی تھیں تو یہ گارہ بنا رہا تھا خاجہ سرادین نامت اللہ علیہ نے کھڑکی میں سے دیکھا سب سوئے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں دوپہر کا وقت ہے گرمی کا وقت ہے اور پتو لگا ہوا ہے اس گارے کو بنانے میں تو حضرت نے ایک بچے کو بھیجا گھر کے کہ جاؤ اور پتو کو میرے پاس بلا کے لاؤ جب بچے نے جا کے میسے ہی دیا تو پتو ڈر گیا کہ لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی حضرت نے مجھے اس وقت طلب فرمایا ہے تو اس نے بچے کو کہا کہ حضرت سے ارد کرو کہ میں ابھی نہا کے شاور لے کے اور کفرے بدل کے آتا ہوں حضرت نے اس بچے کو دوبارہ بھیجا کہ نہیں اس کو کہو کہ اسی عالت میں میرے پاس آئے لو جی پتو گارے کے اندر لچڑا ہوا کسی حال میں ان کے سامنے آیا دھوتی باندھی ہوئی تھی اور کسی نہ آیا ہوا تھا خاجل سیرازی نامترہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو اجازت خلاف حضرتا فرما دی اب پتو روئے حضرت میں تو قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا مجھے قرآن نہیں آتا حضرت نے فرمایا نہیں آتا تو پڑھ لوگے حضرت مجھے تو نماز بھی پوری نہیں آتی حضرت میں کوئی بات نہیں سیکھ لوگے حضرت میں تو اس قابل نہیں ہوں حضرت آگے سے جواب دے میں بھی اس قابل نہیں ہوں تم بھی اس قابل نہیں ہوں کوئی بات نہیں اب فتو پریشان میں انفڑ جاہل بندہ اور مجھے خلافت مل گئی اللہ کی شان دیکھیں کہ اس فتو نے آہستہ آہستہ قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ناظرہ اور آہستہ آہستہ اس نے قرآن مجید پڑھ لیا پھر اس نے نماز کے مسائل سیکھنے شروع کیے تو کچھ نماز کے مسائل بھی آگئے اب اس بندے نے چونکہ محنت کی تھی اللہ کے لئے قربانی دی تھی اس قربانی کا صلح ملا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑی تھی یہ جب بات کرتا تھا نا تو دوسرے بندے کا دل مو لیتا تھا تو لوگوں کو نفع محسوس ہوتا اور وہ اس کے پاس بیٹھ کے اللہ کی باتیں سنتے تھے کئی ان میں سے تو عطائب بھی ہو جاتے اور فتو کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو جاتے اب جو فتو کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے وہ اپنے شیخ کو فتو تو نہیں کہہ سکتے تھے انہوں نے اپنے شیخ کو فتح علی کہنا شروع کر دیا آپ کی بیعت کن سے ہے جی میری بیعت تو سائی فتح علی سے ہے تو اس کا نام سائی فتح علی مشہور ہو گیا اللہ کی شان دیکھیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ علماء نے بھی اس سائی فتح علی سے بیعت ہونے شروع کر دیا حضرت مشہور عالم رحمت نے خود مجھے بتایا فرمانے لگے کہ میں حج پر گیا تو پاکستان اور انڈیا سے آئے ہوئے تقریباً دو سو بڑے بڑے علماء تھے جو وہاں کے ایک مدرسے میں مقیم تھے ان سب کے لئے فرش پر بسٹر لگائے جاتے تھے اور سائی فتح علی کے لئے ان کے درمیان چار پائی پر بسٹر لگائے جاتا تھا ان کے اکرام کی وجہ سے تو حضرت نے یہ واقعہ سنا کے مجھے فرمایا کہ فتح کو اللہ نے دیکھو کیا نعمت اطا فرمائی اور پھر فرمایا میں بھی فتح ہوں حضرت فرماتے تھے میں بھی فتح ہوں اور واقعی بات ایسی ہے حضرت نے تو سمجھانے کے لئے کہہ دیا تھا مگر حقیقی بات یہ ہے کہ ہم تو ویسے ہی فتح ہیں کہاں کی ہمارے اندر دین کا علم اور کہاں کی ہمارے اندر کوئی تقویٰ اور مزوسی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچ رہے تو یہ اللہ پہنچا رہے ہیں کون پہنچا رہے ہیں اللہ پہنچا رہے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں ذریعہ بنا دیتے ہیں مگر صحبت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان فتو سے سائی فتح علی بن جایا کرتا ہے اللہ ہمیں بھی اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائے اور ہمارے دل کی ظلمت کو اللہ دور کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے مقرر بندوں میں شامل فرمائے امام ربانی مجلد رفتانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اس پر بہت دور دیتے ہیں کہ تم نیکوں کی مجلس کو اختیار کرو نیکوں کی مجلس کے اختیار کرنے سے تمہارے اندر خود بخود نیکی آ جائے گی حضرت خواجہ فضلی پریش رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا دیہاتی تھا اور بہت عاشق صادق تھا عالم نہیں تھا مگر اس کے اندر ذکر کی وجہ سے انوارات بہت تھے حضرت سے بہت محبت کرتا تھا اس نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو کہا کے دیکھو اگر گاؤں میں کسی بندے کے یہاں شہد کا چھتہ نکلے نہ تو تم خرید لینا کہ یہاں سے خالص شہد ملے گا اور یہ شہد میں اپنے شہ کو جا کے پیش کروں گا تو بیوی کو جہاں پتا چلتا فلاں کے درخت سے شہد کا چھتہ نکلا تو بیوی شہد خرید لیتی کرتے کرتے ایک مٹکہ پورا شہد سے بھر گیا وہ مٹکہ لے کے آیا کہ میں خواجہ فضل اپیش رامت اللہ علیہ کو حدیعہ فیش کروں گا حضرت اپنی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ محفل میں تھے اس نے سر پہ مٹکہ اٹھایا ہوا ہے مٹی کا اور جیسے ہی آیا اور شیخ کے اوپر اس کی نظر پڑھی تو محبت نے جوش مارا اور اس سے بیلنس قائم نہ رہ سکا تو اس نے حضرت کو فکارہ حضرت اور ساتھ ہی مٹکہ جو تھا وہ زمین پر آ کر گرا اب شہد سارا زمین کے اوپر پھیل گیا اب حضرت مسکڑا رہے ہیں اور شیر پڑھے ہیں گھڑے برن سہیلیاں رنگ رنگ دے گھڑے بھریا عوضہ جانیے جیدہ توڑ چڑے کہ سہیلیاں گھڑے تو برتی ہے پانی کے مگر بھرا تو اس کو سمجھیں گے جو اپنے گھڑے کو منزل تک پہنچائے تو ہمارا گھڑا تو ٹوٹ گیا راستے میں اور وہ اللہ 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 کر رہا ہے اس پر حال تاری ہے حضرت خواجہ فضل کرشن احمد اللہ علیہ کبھی کبھی اپنی موت کا تذکرہ کرتے تھے فقیروں ہم یہاں پر فانی ہیں ہم نے چلے جانے ہیں مر جانے ہیں اب وہ عاشق صادق جو تھا نا اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی حضرت فرمانے لگے کہ وہ ایسا عاشق صادق تھا کہ ایک دن حضرت موت کا تذکرہ کر رہے تھے تو بیٹھا بیٹھا اٹھ کے آیا اور آکے اس نے حضرت کے موں کے پر ہاتھ رکھ دیا کہتا ہے چپ کرو پیرہ کہ مرن مرن لائے ہوئے ہی کہ پیر صاحب چپ کریں کیا آپ نے مرنا مرنا لگایا ہوئے اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ حضرت کہہ کیوں رہے ہیں کہ میں نے فوت ہو جانے ہیں بچھڑنا اس کے لئے گویا ایک بہت بڑا صدمہ تھا حضرت مشید علمان فرماتے ہیں کہ عشق وقت تھا ہم مسجد کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے وہ محفل میں سے اٹھ کے آیا اور حضرت کو کہنے لگا حضرت صاف آ رہے ہیں حضرت صاف آ رہے ہیں سارے حیران کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت صاف آ رہے ہیں حضرت صاف آ رہے ہیں حضرت نے اس سے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو حضرت اجازت ہو تو میں پکڑ کے لاؤں حضرت نے فرمہ ہاں لیا ہو وہ بھاگا ہوا گیا سب کے سامنے اور جہاں نوازیوں کے جوتے پڑے تھے نا وہاں سے کوئی دو میٹر لمبا صاف پکڑ کے لے کے آ گیا اور جیسے رسی اٹھائی ہوتی ہے نا اس طرح صاف کو اٹھائے ہوا حضرت یہ دیکھو میں صاف پکڑ کے آ گیا ہوں پھر پوچھنے لگا حضرت اب اس کو میں چھوڑا ہوں یا مار دوں حضرت نے فرمہ چھوڑا ہوں کہیں بہتر ہے وہ صاف کو پکڑ کے لے گیا اور کہیں چھوڑ کے آ گیا صاف نے اس کو کٹا نہیں ایسا عاشق صادق تھا ایک مرتبہ عجیب باقیہ ہوا خانجہ فلس ایکویشنم مطلعہ نے قریب کی بستیوں میں ٹائم دیا ہوا تھا کہ میں فلان دن دو دن کے لئے فلان بستی میں آؤں گا پھر ایک دن فلان بستی میں پھر دو دن فلان بستی میں اس طرح گاؤں کے پروگرام تھے جب خواجہ فلس اکرش رحمت اللہ علیہ جانے لگے تو اس دن گھر میں امہ جی بیمار تھی تو حضرت کا دل بڑا غمددہ تھا کہ میں بی بی کو ایسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ٹائم نہ دیا ہوتا تو میں ہی ہاں رہتا اور ان کے علاج موالجے کا بندوبست کرتا ان کو فائدہ ہوتا مگر چونکہ لوگ منتظر ہیں تو مجھے جانے تو حضرت اللہ تب کل سفر پہ نکل پڑے ایک دن ایک بستی میں دوسرے دن دوسری بستی میں چند بستیوں میں ٹائم گزارا تو چار پانچ دن کا وقت گزر گیا حضرت ایک بستی میں پہنچے تو دل بڑا غم زدہ وہ پھٹو آ گیا حضرت آج اتنے غم زدہ آپ کیوں ہیں حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو میرے اہل خانہ بیمار تھے جب میں چلا تھا اور چار پانچ دن گزر گئے مجھے نہیں پتا بیماری بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے اس لیے میرا دل غم زدہ ہے کہ کوئی طریقہ ہوتا کہ میں اپنے اہلیہ کا حال معلوم کر لیتا اور مجھے تسلی ہو جاتی کہتے کہ حضرت میں بلالوں فرامن دیکھو اس نے لنگر کا جو انچات تھا نا ایک بندہ آمد بخش اس کا نام تھا اس کا نام لیا حضرت نے فرمایا بلالو کیسے بلاؤگے کہتے ہیں حضرت یہ میرا کام ہے وہ وہاں سے اٹھا اور مسجد کے سین میں ایک شیشم کا درخت تھا اس درخت کے قریب جا کے تنے کے قریب مو کر کے احمد بخش احمد بخش احمد بخش احمد بخش جیسے ہیلو ہیلو کرتے ہیں نا فون کرتے ہوئے اس نے ایسے کرنا شروع کر دیا تھوڑے دیر کے بعد اس نے کہا احمد بخش حضرت فلام بستی میں ہیں اور انتظار میں ہیں تم امہ جی کا حال معلوم کر کے جلدی اس بستی میں پہنچو اور آ کے کہنے لگا حضرت میں نے فون کر دیا ہے اور احمد بخش آ جائے گا اب حضرت اس بندے کا چینہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جاہل بندہ کیا کیسے اس نے پیغام پچھا دیا اُس زمانے میں ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے آج کل تو سیل فون ہے نا اُس زمانے میں لائن فون میں نہیں ہوتے تھے کنسیپٹ ہی نہیں تھا لوگوں کو فون کا تو حضرت بڑے حیران کے بھئیس نے کیسے پیغام دیا زہر کا وقت ہو گیا تو زہر کے وقت حضرت بھلو کر رہے تھے اتنے میں وہ احمد بخش جو تھا مسجد میں داخل ہوا اور احمد بخش تو مسجد میں دیکھ کر وہ جو عاشق صادق تھا اُس نے تو چھلانگے لگانے شروع کر دی حضرت دیکھو احمد بخش آ گیا احمد بخش آ گیا حضرت نے فرمایا بھئی اتنا شور مچا رہے ہو اسے آنے دو مجھے بات تو کرنے دو اس سے خیر احمد بخش آ گیا حضرت نے پوچھا بھئی کیسے آنا ہوا کہنے لگا حضرت آپ کے اہلیہ کی طبیعت بہت بہتر ہے اور انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ اپنا فرگرام مکمل کر کے آئیں میں بالکل ٹھیک ہوں پریشان نہ ہو حضرت نے فرمایا بھئی جھدے جی پیغام پہنچا کیسے کہنے لگا حضرت یہ نے پوچھو آج میرے ساتھ کیا بنی حضرت نے فرمایا بتاؤ تو سہی کہنے لگا حضرت صبح کا وقت تا میں باہر نکلا اپنے بستی سے کہ قضائے حضرت سفارے ہوتا ہوں دہات میں میں جو ایک درخت کے قریب جا کے بیٹھے لگا تو درخت میں سے آواز آئی احمد بکش احمد بکش احمد بکش احمد بکش کہنے لگا میں تو ڈر گیا کوئی جن بیٹھا ہوا ہے جو میرا نام جانتا ہے میں بھاگا وہاں سے اب میں دوسری جگہ جا کے کھڑا ہوا تو قریب کے درخت سے پھر آواز آئی احمد بکش احمد بکش احمد بکش میں جہاں جاتا ہر درخت سے احمد بکش کی آواز آتی میں تو پسیدے میں رہا گیا پھر میں نے دیکھا کہ یہ آواز تو اس عاشق صادق کی ہے تو میں نے حمد کر کے جواب دیا عاشق صادق کو کہ اچھا تو کہنا کیا چاہتا ہے تو اس نے میرے ساتھ بات کی حضرت فلاں بستی میں ہے اور اپنی اہلیہ کی حالت معلوم کرنا چاہتے ہیں تم معلوم کر کے جلدی وہاں پہنچ جاؤ میں وہاں سے گھر آیا امہ جی کا حال معلوم کیا اور معلوم کر کے پیدل چل کے اب میں آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں یہ عاشق صادق صاحب سے ایک مرتبہ حضرت قویش رحمت اللہ علیہ دین پر گئے اس وقت دین پر میں ایک بڑے بزرگ تھے جو وہاں رہتے تھے حضرت دین پر ہی رحمت اللہ علیہ تو جب بسکی کے پروگرام سے فارغ ہوئے تو خاجہ فضلی قویش رحمت اللہ علیہ نے جماعت کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھئی دل بڑھ جاتا تھا کہ ہم دین پر کے اتنا قریب آگئے ہیں تو ہم ان بدرگوں کی زیارت کر کے ان کو مل کے واپس جاتے مگر مجھے ان کے سامنے پیر بن کے جانا اچھا نہیں لگتا اس لیے میں وہاں نہیں جا سکتا حضرت خاجہ عبد المعز ایک صدیقی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بہت ذہانت دی تھی وہ کہنے لگے حضرت آپ ان کے سامنے پیر بن کے نہیں جانا چاہتے تو آسان طریق ہے حضرت نے پوچھا کیسا حضرت یہ آپ کے قریب تین چار پتھان حضرات ہیں جو شیخ الحدیث ہیں چہرے چمکتے ہیں گورے چھٹے ان کو اپنا امامہ پہنا دیں دوسرے کو اپنی واسکٹ پہنا دیں اور تیسرے کے ہاتھ میں اپنا امامہ اساسہ دے دیں اور ان کو آگے کر دیں تو یہ تینوں پیر نظر آئیں گے اور خود ٹوپی سر پہ لے لیں اور سادہ کپڑوں میں مجمع کے درمیان جا کے مسافہ کر کے واقع ساجیں ان حضرت کو پتے نہیں چلے گا کہ بھئی کون پین اور کون مریب حضرت نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے لو جی حضرت خالف علیکویشن احمد اللہ علیہ اپنے ان علماء کے ساتھ اپنی امامہ کسی کو پہنا دیا اسا کسی کو دے دیا واسکٹ کسی کو دے دی اور سادہ کپڑوں میں چل پڑے کہ ہم ان کو مسافہ کر کے آ جائیں گے اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کو کسی نے اچلا نہیں دی تھی لیکن ان بذرگوں کو حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کو الہاماً اللہ نے بتلا دیا ایک اللہ والا آپ سے ملاقات کے لئے آ رہا ہے تو حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ اپنی جماعت کو لے کر بستی کے باہر استقبال کے لئے آ گئے اب یہ جماعت جا رہی ہے اور حضرت کھڑے ہیں استقبال کے لئے کوئی تیس پکیس تیس بندوں کا مجمع تھا جو جا رہا تھا اور آگے آگے وہ سب امامے والے اور گورے چٹے جو پیر نظر آتے تھے وہ لوگ تھے چنانچہ وہ سب حضرت کے پاس گئے تو حضرت دین پوری جو تھے انہوں نے یوں کرنا شروع کر دیا لوگ آتے گئے اور الگ الگ ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے حتیٰ کہ جب حضرت فلی قیشن رحمت اللہ آئے تو دین پوری رحمت اللہ نے ان کو سینے سے لگا لیا اور جب ان کو سینے سے لگا لیا تو وہ جو عاشق صادق تھے نا اس کو جوش چڑ گیا وہ کہے لگاؤ پیرہ تو چھپڑوں میں چاہمیں تو چھپ نہیں سکتا تو چھپڑوں میں چاہمیں تو چھپ نہیں سکتا تو حضرت قیشن رحمت اللہ حیران تھے کہ دیکھو اس بندے کی کیا کیفیت ہے تو اس بندے نے اپنی محبت کی وجہ سے حضرت سے وہ فیض فعالیہ تھا جو کئی کئی بڑے بڑے علماء بھی نہیں حاصل کر سکے تھے تو صحبت کی تاثیر ہوتی ہے انسان کے اندر اگر محبت ہو اور صحبت ہو تو اس کے بدلے اللہ اس کو نشوت کا نور عطا فرما دیتے ہیں اس لئے ہمارے سلسلے میں صحبت کی بہت زیادہ اہمیت ہے ویسے بھی حدیث فاق میں آتا ہے المرء معا من احبا بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی دنیا میں محبت ہے تو انسان کو اپنے شیخ کی صحبت اتا فرما دیتے ہیں اگر یہ محبت کامل ہوئی تو آخرت میں بھی انسان کا فیصلہ اسی کے ساتھ ہوگا حدیث مبارکہ میں آتا ہے من احبا قومن علا آمالہم حشربہم کہ جس بندے نے کسی قوم سے ان کے عملوں کی وجہ سے محبت کی اللہ قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اس بندے کا حشر کریں گے اگرچہ اس کی عمل اتنے اچھے نہیں ہوں گے اب آپ بتائیے کہ ہمیں اللہ والوں سے اسی محبت ہے کہ وہ اللہ والے ہیں یہی وجہ ہے نا بتائیے بھئی کوئی کاروبار تو نہیں نہ ہوتا نہ کوئی دنیا کی غرض ہوتی ہے محبت کی وجہ کیا ہوتی ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو من احب قومن علا آمالہم میں ہم شامل ہوں گے اللہ فرماتے ہیں ہشی رہ بہم ان لوگوں کا ہم قیامت کے دن ان اللہ والوں کے ساتھ حشر کریں گے اس محبت کی وجہ سے جو ان کو ان کے ساتھ تھی اگر اس محبت کی وجہ سے ہمارا قیامت کے دن ان اللہ والوں کے ساتھ حشر ہوتا ہے تو بچائیے اس سے بڑی خوش تصیبی اور کیا ہو سکتی ہے پھر موت سے کیا ڈرنا بجائے اس کے کہ موت کل آئے ہمیں آج آجائے اگر اللہ والوں نے محبت میں آنے ہے تو کل کی بجائے آجائے اور اللہ ہمیں قیامت دین ان اللہ والوں کی صوبت جو ہے وہ محبت میں کھڑا کرے اور ان کے زمرے میں ہمیں اٹھائے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اللہ والوں کی صوبت میں گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ ہمیں ان کے رنگ میں اچھی طرح رنگ دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس محبت کے صدقے قیامت کے دین اللہ والوں کے خدام میں شامل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين